اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اخدن السراط والمستقیم سراط واللہزین نمتا علیہم و ائر المغضوب علیہم ولدوالین آمین میرے پیارے دوستو آج میں آپ کے لئے ایک بہت بڑی مشکل کا حل لے کر آیا ہوں کچھ دوستوں نے کمنٹس میں کہا تھا کہ ہمیں کچھ پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم ان کا حل کیسے کریں تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو ہی بنا کر آپ کو دے دیتا ہوں اور آپ اس ویڈیو دیکھ کر آپ اپنی مشکلات کا حل باسہ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ پرابلم یہ تھی کہ کوئی بندہ اگر پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے وہ استخارہ چاہیے تو استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے تو وہ اس طرح میں نے سوچا کہ ویڈیو ہی بنا لوں تو آپ سب اس سے وہ آسانی سے دیکھ سکیں گے اور استخارہ بھی کر لیں گے اور دعاوں میں یاد رکھیں گے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اور لائک بھی اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبانا ہے تو چلو شروع کرتے ہیں ہم استخارہ کی طرف استخارہ کے لئے انسان کا پاک صاف ہونا بہت ہی ضروری ہے بہتر ہے کہ آپ غسل کر کے اس کے بعد استخارہ کی نیت کریں رات سونے سے پہلے دو رکعت نماز نفل استخارہ کی نیت سے ادا کریں نفل اس طرح ادا کریں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ کافرون پڑھیں دوسری رکعت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں نفل ادا کرنے کے بعد استخارہ کی دعا عربی میں پڑھیں یہ بہت ہی بہتر ہے کہ آپ عربی میں استخارہ کی دعا پڑھیں اور اللہ سے مانگیں دعا استخارہ میں جب یہ لفظائیں حاز العمر تو اس کی جگہ اپنی حاجت یعنی جس سے شادی کرنے کا ارادہ ہے اس کا اور اس کی والدہ کا نام لے کر ان کے بارے میں سوچیں اور اگر ایک سے زائد رشتے ہوں تو سب کے بارے میں سوچیں حاز العمر دعا استخارہ میں دو بار آتا ہے اس لئے دو دفعہ اپنی حاجت کا سوچیں یا نام لیں اس کے بعد قبلہ روح یعنی قبلہ کی طرف مو کر کے سو جائیں آپ انشاءاللہ جس نیت سے دعا استخارہ پڑی تھی اس کام کے بارے میں خواب میں اشارہ ہو جائے گا اگر ایسا خواب نہیں بھی آتا تو استخارہ دوبارہ کرنا چاہیے استخارہ کا عمل جو ہے وہ سات دن تک کرنا چاہیے سات دن کے اندر آپ کو اپنی حاجت کا ریزلٹ مل جائے گا یہ بہت ہی عزمدہ اور مجرم عمل ہے اس کے لئے صرف آپ کو پاک صاف ہونا چاہیے بہتر یہ ہے کہ غسل کریں پہلے اس کے بعد آپ نماز کی تیاری کریں پھر نفل ادا کریں نفل ادا کریں اس طرح کہ پہلی رکعت میں سورہ فتح کے بعد سورہ کافرون دوسری رکعت میں سورہ فتح کے بعد اخلاص اور پھر آپ جو ہے وہ دواء شروع کریں دواء کا طریقہ بھی میں نے آپ کو ویڈیو میں بتا دیا ہے تو اس طرح آپ نے استخارہ کرنا ہے سچے دل کے ساتھ کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خواب میں جو ہے اس کا جواب دے دیں گے اور انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے کام میں آسانی ہوگی بہت ہی مجرب عمل ہے آپ کر کے دیکھیں اور کومنٹس میں مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح کیا ہے اور کیا آپ کا زیلٹ آیا ہے تو یہ عمل تھا میرے بھئیو سات دن تک ضروری کرنا ہے سات دن سے پہلے ہی اس کا جواب آ جاتا ہے لیکن آپ نے اس کو ضرور کرنا ہے سات دن تک لیکن میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ تک میری ویڈیو پہنچ سکیں بروقت اور دواؤں میں مجھے یاد رکھنا ہے اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ